اسلام علیکم ناظرین دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک نام نمرود کا ہے نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام نمرود بن قنعان بن قوس بن سام بن نو تھا دنیا میں زیف چار ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی جن میں سے دو بادشاہ مسلمان تھے جن میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذلکرنین علیہ السلام ہے اور دو کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پورے روے زمین پر حکمرانی کی ان میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بختے نشر تھا ناظرین روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر چار سو سال حکمرانی کی یہ بہت جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بد پرستی عام تھی اس نمرود کے دور میں شرک اس طرح پہلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے عبادت کے لیے بہت سارے بد بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے اور ادھر نمرود نے بھی خدای کا دعویٰ کیا ہوا تھا یہ خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیجا کفر و شرک اور بد پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحی شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کو حقیقی خدا مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا لیکن یہ لوگ اپنے اس شرک سے باز نہ آئے اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے جھوٹے خداوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں پر ان کے تمام بت پڑے ہوئے تھے اور یہ لوگ وہاں عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چپکے سے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا نمرودی جب اپنے عبادت خانے میں آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا نمرودی کیونکہ جانتے تھے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہے تو نمرودیوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بدلہ دینے کے لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے کہا تو تمام نمرودیوں کی یہ بات سن کر نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں لہذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکھٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی اور پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا تو وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جتنے دن تک آگ میں رہا میں اتنے وقت تک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا اور اس جیسے سکون مجھے پہلے کبھی حاصل نہ ہوا چنانچہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عبراہیم نمرودیوں کو ایک بار پھر سے حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی طرف بلانے لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پہت بار سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کی وعدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا لیکن نمرود نے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کا انکار کر دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے خدای کا دعویٰ کر دیا نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس پر نمرود تکبر سے مسکرائیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ نمرود نے دو قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو فانسی لگا دی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو موت اس طرح نمرود حضرت عبراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں بتا تیرا خدا کون ہے تو اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اور مغرب میں گروب کرتا ہے اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے تلو کر کے دکھا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود لا جواب ہو گیا اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے زلیل اور رسوہ ہو گیا اس کے بعد بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالی کی وعدانیت کی طرف بلایا لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنی کفر و شرق پر ڈٹا رہا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا اور بالاخر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اسے بول کے اپنی فوٹ بیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے چنانچہ جیسے ہی نمرود نے یہ الفاظ بولے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اسی وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالی کا لشکر جنگ کے لئے تیار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر نمرود سے کہا کہ اللہ تعالی کا لشکر جنگ کے لئے تیار ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے تین دن کی محلت دی جائے چنانچہ نمرود کو تین دن کی محلت دے دی گئی اس دوران نمرود نے تمام مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے جنگجووں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا اس طرح جب نمرود نے جنگ کی تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ چنانچہ اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں میں سورج بھی نظر نہ آتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے اور تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی چنانچہ یہ منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا تو نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس وقت نمرود کو اتنی تقلیف ہوتی کہ وہ اپنے دماغ کو دیواروں پر مارتا اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دن تک رہا نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے جوتے مارنے کی تھوڑی دیر تک نمرود کو آرام محسوس ہوتا لیکن کچھ دیر بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حکیر مچھر سے نمرود کو سزا دی یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاکھوں کے ساتھ پیٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی اور وہ نمرود جو خدای کا دعوی دار تھا وہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہو لا شریک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے